دریائے سوات کا غصہ تھن جانا ہوا پانی کی سطح ایک بار پھر بلند اونچے درجے کا سیلاب خوزہ خیلہ کے مقام پر ایک لاکھ چونتیس ہزار کی اس ایک کا ریلہ گزر رہا ہے انتظام یہ کی عوام کو نشیبی اور دریائے کے کناروں کے قریب جانے سے گریس کی ہدایت کلام میں سیلاب کی طبخ کاریاں جاری کلام بزار میں آج پھر دو مارکیٹیں سیلابی ریلے میں بہ گئیں سیلابی ریلہ دونوں مارکیٹوں میں تیس دکانیں اپنے سات بہا لے گیا کلام میں فالے نامی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا فالے نامی گاؤں میں پندرہ مکانات سات بہا لے گیا مقامی لوگ شدید خوف و حراس کا شکار دوسری طرف سوات میں تمام تعلیمی دارے پانچ ستمبر تک بند رہیں گے نوٹفیکشن جاری فشنگ سمیت تمام سرگرمیوں پر پابندی آیت کر دی گئی پانی سونامی بند کر آیا نوشہرہ میں تباہی پھیلا گیا دریائے کابل بپھر گیا حفاظتی پشتے رونتا ہوا آبادیوں میں گھس گیا درجنوں افراد پھنس گئے مکانات تنکوں کی طرح بہ گئے لوگوں کی نقل مقانی وادی سوات میں پانی تو گزر گیا ہر سو تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا ہوتل اور مکانات صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے مینگورہ سے کالام جانے والی سڑک جگہ جگہ سے بہت چکی دریائے سوات پر منڈا ہیکٹ ورکس کا پل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تنگئی کا پشاور سے رابطہ کٹ گیا چار سدہ کے رہائشی علاقوں میں بھی کئی کئی فٹ پانی موجود شہری چتوں پر پناہ لینے پر مجبور منڈا اور چار سدہ سے گزرنے والے دریائوں میں انتہائی اونچے درجے کا سلاب دیہاتوں کے لوگ جان بچانے کے لیے موٹر ویپر آگئے ہیں کالام میں درجن و سیح پھز گئے مشکلات کا سامنا کالام میں ہوتل تباہ ہو چکے متعدد سیاہوں نے رات مسجد میں گزاری کھانے پینے کے شک یا قیلت کا بھی سامنا ہے بجینا ہونے کے بعد سیاہوں کے موبائل فان بھی بند ہو گئے فسس ایاہوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں دو دن ہو گئے ہیں برستی بارش میں ہم اس وقت موجود ہیں اور سکتی سے نٹھال ہیں بولا نہیں جا رہا ہم سے ہم گیلی زمین پہ دو دن سے سو رہے ہیں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ختم ہو چکا ہے کھانے کے لیے بھی چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہ ایک لاس میسیجر ہم دے رہے ہیں میں پتہ نہیں اگلے کل تک ہم آپ لوگ کے ساتھ موجود ہوں گے یا نہیں میری اربابیں حکومت سے گزارش ہے کہ پلیز آئیں اور آ کر ہمیں ریسٹیو کریں ہم آپ کی مدد کے لیے انتظار کر رہے ہیں ہماری مدد کریں ہمیں بچائیں دیر لوئر کی وادیے کے امرات میں پھنسے سیاہوں کی پکار سیر کے لیے جانے والے دھائی سو کے قریب سیاہ فس گئے لاہور کراچی اور اپٹ آباد کی فیملیاں شامل کئی ڈاکٹر بھی جنگل میں موجود تمام افراد پہاڑوں پر ٹینٹ میں پناہ لیے ہوئے ہیں مقامی افراد کے جانب سے بھی مدد کی جا رہی ہے وادیے کمرات آنے جانے والے تمام راستے بہت چکے درائے کمرات بپر گیا چشمیں پھٹنے سے مختلے مقامات میں لینڈ سلائڈنگ درجنوں گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں پاک فوج متاسرین کی مدد کے لیے پہنچ گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کمرات میں پھنسے بائیس افراد کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے نکال لیا گیا کور کمانڈر پشاور کے ہدایت پر پشاور کور کا متاسر افراد سے رابطہ پہاڑوں پر موجود باقی پھنسی فیملیز کو موسم کی خرابے کی وجہ سے ریسکیو نہیں کیا جا سکا موسم بہتر ہوتے ہی تمام افراد کو ریسکیو کر لیا جائے گا نوشہرہ میں سیلا متاسرین کے کیمپ میں بدنظمی خواتین ریلیف کیمپ میں بچوں کے لیے بسکٹ لینے پھٹوٹ پڑی کیمپ میں موجود خواتین خوراک نہ ملنے پر انتظام یہ قصہ علج پڑی کہاں جائیں کس سے فریاد کریں متاسرین کی پکار خیبر پختنخواہ میں بھی ہر سو سیلاب چترال ڈی اے خان اور ٹانک میں انتہائی خوفناک حالات وانہ ٹانک اور ڈی اے خان جانے والے راستے مٹ گئے متاسر اجلا کے لوگ چار دنوں سے بشلی سے بھی محروم تمرگرا میں مکان کچھت گرنے سے تین بچے جان بہاک درائے پنج گوڑا میں بہنے والے ایک شخص کی لاش بھی مل گئی ڈاکٹر کی جان پر کھل کر متاسرہ علاقوں میں پہنچنے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ڈیرہ اسماعیل خان میں لوگوں نے اپنے آشیانے چھوڑ دیئے پاک فوج کی جانب سے متاسرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ رسکی آپریشن جاری پور کمانڈر پشاور کا بھی متاسرہ علاقوں کا دورہ جلے انتظام یہ نے سترہ ریلیف کیمپس قائم کر دیئے پاکستان میں جہاں جہاں اس سیلاب نے تباہی مچائی ہے وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ پچیس ہزار رپیہ فی خاندان پہنچائیں گے ہر خاندان کو لوچستان کے بعد سندھ میں بھی اس کی تقشیم شروع ہو گئی ہے وزیر اعظم سیلاب متاسرین کی مدد کے لیے خود میدان میں سندھ کے متاسرہ علاقوں کا دورہ سجاول فقیرانی جاج اور پلانوں کا دورہ وزیر اعظم سندھ بھی ساتھ تھے شہباز شریف کی متاسرین سے ملاقات ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کہا سندھ میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے شمالی علاقے بھی تباہ ہو گئے افواج پاکستان اور امدادی جی میں دن رات لوگوں کی مدد میں مصروف ہیں متاسرین کو پچیس ہزار فی خاندان فوری ادا کیے جا رہے ہیں ایک جماعت ایسی سیاست کر رہی ہے جس سے ملکوں ناقابل تلافی نقصان پہن سکتا ہے اس سے بڑی ملک کے ساتھ کوئی سازش نہیں ہو سکتی آسمان سے پانی تباہی بن کر برسا اپر کوہستان میں موزور ریلا اپنے راستے میں آئی ہر چیز بخالے گیا سینکرو مکانات تنکوں کی طرح بہک ہے تحصیل کنڈیا کھنڈر بن گئی ایک سو پانچ سے زائد گھر تباہ توٹھی برتی زید خاڑ اور گبرال میں سب سے زیادہ نقصان بالا کوچ کے متعدد پھل سڑکیں اور سینکرو گاڑیاں پانی کی نظر منورویلی میں چودہ افراج آمہاق بشری کا نظام درہم برہم تمام تعلیمی دارے بند مہانٹری میں دکانے اور ہوتلز پانی میں بہک ہے سیلاب نے سیاہت بھی تباہ کر دی پرفضہ مقامات ملیہ میٹ بدترین صورتحال کے بعد شہریوں نے سیاہتی ٹریپس منصوب کر دیے وادیوں میں ویرانیوں کے ڈیرے مقامی افراد اور ہوتلوں کی انتظامیاں بھی شدید نقصان سے انتہائی پریشان سوات نو گو ایریا بن چکا پندرہ افراد جام بہک ہوئے ایک سو تیس کلومیٹر پر وادی کی شڑک مکمل طور پر تباہ ہو چکی پندرہ رابطہ پل بہ گئے سو سزائد مکانات درجنوں ہوتل صفائے ہستی سے مٹ چکے مہوجن جھیل میں مقامی افراد سمیت دو سو سیاہ پھز گئے گلگت بلتستان میں بھی زلابی ریلوں کی زور آزمائی غزر کے گاؤں بوبر میں ڈیڑھ سو گھر پانی میں بہ گئے ملوے سے مزید تین افراد کی لاشیں مل گئی اموات کی کل تعداد نو ہو گئی مری اور نتیہ گلی میں بھی اکہ دکہ سیاہ موجود کاغان اور ناران کے راستے ختم ہو چکے سیاہت کے کاروبار سے جڑے افراد کی حکومت سے فر اقنامات کرنے کی اپیر کوئٹا سے گوا دردر دل دہلا دینے والے تباہی کے مناظر ملوچستان میں تاریخ کی بدترین تباہی ملک بھر سے زمینی رابطہ تحال منقضہ مکران، قلاب، سبی، کوہلو، نصیر آباد، لسپیلا، خرنائی جہاں جائیں وہاں پانی ہی پانی ہزاروں گھر منحدم، انفرسٹرکچر برباد کوئٹا میں موبائل اور انٹرنٹ سرویس موتل بلان میں گیس پائپلائن بہ گئی خوامی شہرہ پر بی بی نالی پل بہ جانے سے کوئٹا جانے والے ہزاروں مسافر پھس گئے سنجاوی میں سیلابی ریلے میں تین افراد بہ گئے متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر کھانے پینے کو کچھ نہ بچا مختب بیماریاں بھی پھوچ پڑی خواتین، بزرگوں اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہر سو قیامت ہی قیامت تباہی ہی تباہی کوئٹا کا علاقہ قیلی ناسران کے چموڑ تباہ و برباد ہو گیا پانی آٹھ سو گھروں کے گاؤں کو بہا لے گیا سب کچھ صفحہستی سے مٹا دیا مکانات مٹی کے ڈھیر بن گئے مکینوں کا سب کچھ بارش نے چھین لیا ساڑھے چار ہزار آبادی والے گاؤں میں کوئی مدد کو بھی نہ پہنچا متاثرین نے ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہے سب کچھ چھن جانے پر روتے رہے مدد کے لیے جڑے ہاتھ آنکھیں نم شکلوں پر بے بسی متاثرین کی تصویریں بولنے نہیں چیخنے لگیں سندھ میں چاروں اطراف تباہی کی داستانیں تین سو سے زائد افراد لکمیں آجل بن چکے سہون سے ہیدر آباد تک صرف پانی کا ہی راج متاثرین کو بدترین بھوک اور پیاس کا سامنا اپنے بچوں کے لیے راشن ٹرکوں کے پیچھے دارنے لگے ٹینٹو کے لیے دخائیاں دینے لگے بچ جانے والوں کو سامپوں اور زہریلے حشرات سے خطرہ تھچھا میں سامپ کے کارٹنے سے ایک نوجوان جامحک میت کو کئی فٹ پانی سے گزار کر قبرستان لے جایا گیا چالیس فٹ چوڑا شگاف پڑھنے سے بدین کا پنگریو گاؤں پورے کا پورا جھو گیا تندو آدم کی ہنجور انجیل اور سین نالے کا پانی شہر میں داخل ہو گیا وزیر تاثر شرجیل میمن نے مدد اور مذاکرات کے لیے تمام باٹیوں کو دعوت دے دی کہا سب کس ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے راجنپور میں قیامت کا منظر پورا ظلہ ہی پانی میں ڈوب گیا تونسا میں سراب سب کچھ ملیا میٹ کر گیا رابطہ سڑکیں بہت جانے سے کوہ سلمان کے رہنے والے بھز گئے متاثرین مدد کے لیے پکارنے لگے لیا میں دریائے سن بپھر گیا انتظامیہ نے اعلانات کر کے لوگوں کو الٹ کیا سینکڑوں بستیوں کے رہنے والوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم سراب سے بڑے پہمانے پر تباہی عالمی برادری بھی مدد کو آگئی برطانیہ کا پاکستان میں سراب متاثرین کے لیے ڈیرڈ ملین پاؤنز امداد کا اعلان برطانیہ ہائی کمیشن نے کہا کہ پاکستان میں سات لاکھ گھر تباہ ہو چکے اقوام متحدہ پاکستان میں آفت کے بائے ضروریات کا جائزہ لے رہا ہے سعودی عرب کا مشکل کی گھڑی میں پاکستان سے اظہار ایک جہتی سراب سے جانی و مالی نقصانات پر پاکستان سے افسوس کا اظہار ترکی کے سادر کا وزیر آزم شہباز شریف سے چلی فونک رابطہ وزیر آزم نے انسانی بنیادوں پر امداد پر ترک سادر کا شکریہ ادا کیا وزیر آزم نے کہا سلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر رقصان پہنچا عالمی برادری سلاب متاثرین کے لیے مدد کرے وزیر آزم کی متحدہ عرب امراض کے سادر سے چلی فونک گفتگو سادر یو اے ای نے سلاب سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر دلی افسوس کیا ایران کے سادر ابراہیم رئیسی کابی وزیر آزم شہباز شریف کو چلی فون پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ڈی آئی خان میں ٹرک سمیے ڈوبنے والا بچہ موجزاتی طور پر بچ گیا چار روز بعد زندہ مل گیا سیبوں سے بھرا ٹرک بہ گیا تھا اس وقت ہم چار سدہ میں ناگمان کے مقام پر دریہ کابل پر موجود ہیں کوئے سلمان سے آنے والی روز کیوں کہ سلابی پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے جعفر آباد، نصیر آباد، صوبت فورد، ڈیرہ علیہ آر اصطا محمد، ڈیرہ مرد جمالی میں وہ اشتہ تین روز سے وقف حفظ سے بارش کا سلسلہ جاری ہے شہرہ میں اس وقت جو سلطحال ہے دریہ کابل میں سلابی پانی روا دوا ہے تین 33 کے علاقے سچل گھوٹ میں سرکاری سکول میں موجود ہوں میں اس وقت موجود ہوں سن بلوستان قوم شارعہ پر ناڑی بینک کے مقام پر میں اس وقت موجود ہوں بدین میں قائم ایک ارلی ٹیمپ میں دو روز قبل قرآن ندی میں ایک بہت بڑا شغاف پڑ گیا تھا جس کا پانی شہر میں داخل ہو گیا ایکسپریس نیوز بن گیا سلام متاثرین کی سب سے بڑی آواز ملک کونے کونے سے پل پل کی صورتحال سے رکھا آگا وادی کمرات ہو یا سوات گلگت بلتستان ہو کشمیر یا بلوچستان پنجاب سے سن تک متاثرین کی پکار اور مسائل وہ کامے والا تک پہنچائے وسیطرین رپورٹرز کے نیٹ ورک نے پہنچائی بروقت خبریں اپنے ناظرین تک سیرا میں بھی حقیقی آزادی کی جنگ جاری رہے گی جیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا اعلان جیلہ میں پاور شو کہا اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو سیلاب سے یہ تباہی نہ ہوتی پچاس سال کس نے ڈیم کے بارے میں سوچا ہی نہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑا ہوں ملک کو چوروں سے آزادی دلاؤں گا آصف زرداری جب بھی پیسہ دیکھتا ہے اس کی موچیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ادھر عمران خان کا سلاب متحسن کے لیے امداد اکٹھی کرنے کا اعلان